اسلام علیکم ڈیلیوریز کے لئے کافی سارے ایشوز آ رہے ہیں کہ میتھڈ سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ڈیلیوریز شو نہیں ہو رہی ہمارا ڈیٹا ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ڈیش بورٹ پہ تو اس کی کیا ریزنز ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں اور اسی طرح آپ نے ڈیلیوری کو اپلوڈ کرنا ہے ایک اے ٹو زی میں کمپلیٹ پروسیجر آپ کو ایک ڈیلیوری اپلوڈ کر کے دکھاتی ہوں اس کا بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے ڈیلیوری کا اس کے لئے ہم نے جانا یہ ہمارا الیکٹرونک میڈیکل ریکارڈ میں اس میں گئے اور پھر ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد سیلف سیلیکٹ کیا سیلف سیلیکٹ کرنے کے بعد آئی ڈی کارڈ اس میں آئیڈ کرنا ہے آئی ڈی کارڈ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے سرچ سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس پام اوپن ہو گیا اس میں ہم نے نام ایٹ کرنا ہے پیشنٹ کا حلیمہ ہزبن نیم گلشیر سوری گلشیر ایکٹیو فون نمبر اس کا ایڈریس ہے بارٹی اس میں ہم نے اس کی ایل ایم پی سپیشلی سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے یہ سیکونس وائز باکسز بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے فیل کرنا ایسا نہیں کرنا کہ پہلے حلیمہ لکھ دیا پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹ او برٹ ایڈ کر دی پھر جنڈر پھر میریٹل سٹیٹس ایسے نہیں کرنا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے سیکونس کے ساتھ جیسے سیلف آئی ڈی کارڈ سرچ اس کے بعد حلیمہ پھر فرسٹ نیم لاسٹ نیم ایکٹیو جیسے یہ سیکونس ہے اسی طرح فیل کرنا ہے تو ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کی ڈیٹ او برٹ اس کے بعد ہم کریں گے ڈسٹک تحصیل تونسا یو سی این اے اوکی جنڈر فی میل میریٹل سٹیٹس میں جیسے ہی ہم میریٹ سیلیکٹ کریں گے آگے وہ ہم سے پوچھے گا پریگنٹ یا نو ییس اور نو ہم نے یہاں کر دینا ہے ییس کیونکہ ہمارے پاس ڈیلیوری کے لیے آیا ہے جب ہم اس کو ییس کریں گے اگر ہم نو کریں گے یہ نیچے والے باکسز گم ہو جائیں گے اگر ہم نے پریگنٹ پہ کلک کیا یہ نیچے والے باکسز آ جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ ہم ریجسٹریشن نمبر لکھ دیں گے بارت ایڈریس بھی اس کا بارت ہی ہے ہز میں نیم ہے اس کا گول شیر اوکی سی این آئی اس ہی ہمارے پاس میں یہاں سے کوپی کر لیتی ہوں کوپی اور یہاں پیسٹ سیکنڈری موبائل نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس ایل ایم پی میں اب یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ایل ایم پی ایسی ہونی چاہیے جس میں ٹو سیمنٹی ڈیز مطلب دو سو ستر دن کمپلیٹ ہو چکے ہوں اس کے پریگننسی کے ڈیوریشن کو ایسا نہ ہو کہ ٹو سیمنٹی ڈیز سے اگر ایک دو دن کم آپ ایسی ایل ایم پی لکھیں گے کہ ایک دو دن کم ہے تو وہ آپ کا پی این سی میں کبھی بھی پیشنٹ شو ہونی ہوگا ٹھیک ہے تو ایسی ایل ایم پی لکھنی ہے جس میں اس کے دو سو ستر دن پورے ہو چکی ہوں تو میرے پاس اس کی ایل ایم پی ہے دو سو ستر سے زیادہ ہو سکتے ہیں ڈیز کام نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایل ایم پی سیلیکٹ کر لی اس کے بعد پک بنانی ہے پک بنا کے اوکے کر دینا ہے اوکے کر دینے کے بعد اس کو کر دینا ہے سبمیٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا ہے ہمارا نمبر ہمارا فسٹ فارم یہ صرف ہمارا پیشنٹ ریجسٹر ہوا ہے نہ یہ اینسی میں ریفلیکٹ ہوا ہے نہ ہی پی اینسی میں نہ ہی ڈیلیوری میں نہ کہیں اور سب سے پہلے مدر وائٹلز ہم نے آئیڈ کرنے وزٹ کیٹگیری ہم ڈیلیوری آئیڈ کریں گے تو یہ اینسی پور ہے اس کا کیونکہ پہلے ہم اس کا check up کرتے ہیں وہ اینسی پور میں آ جاتا ہے اور ویٹ سیمنٹی ایٹ ہائٹ about 163 mach 24 HP 12 systolic BP diastolic vel 86 بیبی مومنٹ کا بتانا ہے بی ایس آر ہمارے پر نوات آبائیلیبل ایک فرم ہو گیا فیل ایک سی فور کے لئے نیکسٹ ہم نے جانا لیبر روم میں ڈیلیوری والا پروسیجر کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس میں بی جانا ہم نے کمیاتاять ایس آر ہے ہی بی جانا ہے ایک میں جانا ہوں ایس آر ہیابی 스�ventions Gardens Smack نائنٹی سیکس تھرٹی سیکس ویکس میکسیمم ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس ڈیلیوری کے لئے آ رہی ہے تو میں تھرٹی سیکس ویکس ہی سیلیکٹ کر رہی ہوں ڈالیٹیشن اوکی اس کے بعد امیوٹک فلوئیٹ نوٹ اویلیبل پیٹل مومنٹ یس انجیکشن آئیٹ آکسیٹوسین بھی دیئے اوکی اس سب کو ہم نے فیل کر لیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے آم ییس آب وہ پوچھ رہا ہے چیک انٹو چیک آؤٹ پالس پہ انس دی ریفر کیا یا ہم نے کنٹینیو کیا ہم نے کنٹینیو کیا کنٹینیو پہ کلک اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے سب میٹ شیفٹ شیفٹ دیکھا میں نے نئی سیکٹ کی شیفٹ ہمارے پاس ہے مارننگ سب میٹ کر دیا سب میٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اگین جانا لیبر ہوم میں ابھی ہم نے چیک ان نیٹل کیر کیا تھا فیل یہ والا فارم اب ہم کر دیتے ہیں پوسٹ پار ٹائم ایز ایمینیشن یہاں پہ کلک کر دینا یہ والے فارم پہ ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہ والا فارم فیل کیا لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ فیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں اب ہم نے یہاں آکے اس والے کو فیل کرنا ہے ٹھیک یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹمپریچر اس کو نہیں تھا بلیڈنگ نہیں سویر نہیں مائل دھیب سیسٹولک بیپی پلس ایٹی سیکس نو اوکے یہ ہو گیا اس کو سیو کر دینا ہے اوکے سیو ہو گیا نیکسٹ اب ہم نے جانا ہے نرسری میں نرسری میں ہم نے کرنی ہے بچے کی ڈیٹیل اب ہمارے پاس موڈ آف ڈیلیوری تھا نورمن ڈیلیوری بی بی کاؤنٹ سنگل اوکے اگر آپ کے پاس ٹوئنز ہوتے ہیں تو آپ یہاں ٹوئنز کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس سنگل ہے سنگل ایڈ چائلڈ کر کے ہمارے پاس بی بی کیا تھا میل بی بی نیم ہمارے پاس نہیں ہے اس کے ہزبنڈ کا نام سن آف کر کے اس کے ہزبنڈ کا نام لکھ دیتے ہیں گل شیر ٹھیک ہے یہ ہو گیا آلائیو تھا ہمارے پاس جب ہم آلائیو سلیکٹ کریں گے تو ایپ گار سکور ہم سے مانگے گا وہ ہم نے دے دینا اس کو رسیٹیشن پروائیڈیڈ نو کیونکہ اس کا اپ گار سکور اتنا اچھا تھا کہ ہم نے نہیں دی بریس پیڈنگ ہم نے اس کو ویدن وان آر کا سجیشن دیا اس کے بعد اوپی بھی دیا ایچ پی دیا ویٹامین کے نہیں بی سی جی نہیں ٹھیک ہے اوکی اس کو کر دینا ہے سیب اس کے بعد یہاں آکے سیب کرنے کے بعد یہ والا فام اوپن ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو اگین یہاں پہ کر دینا ہے سیب ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اگین ہم نے نرسری میں جانا ہے یہاں میٹرنل چیک لسٹ فور پی این سی اب پہلے ہم نے یہ کیا تھا اب ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ بھی کوئی نہیں فیل کر رہا جس کے وجہ سے ڈیلیوری ہم نے سینڈ کیا شو نہیں ہو رہی سب کا یہ ہی ہوتی ہے سب کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے اب کلور ہزارین کارڈ پہ اپلائے کیا یس فیزیکل اگزامنیشن یس پرینیم کا بھی کیا ایکس کیلیو سی بری شیدنگ کیلئے بھی کاؤنسلنگ تو کیا یس بی سی جی کاؤنسلنگ بھی یس کیونکہ ہم ڈیسچارج آفٹر سکس آرز کرتے ہیں تو اس میں ہم ریس پیڈنگ کو بھی اپزارب کر لیتے ہیں اور پیشنٹ کے ساتھ کیا کیا کمپلیکیشن سے وہ بھی ہم اپزارب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی میتھڈ نہیں دیا اس کو نو کر دیا یہاں پہ اس کے بعد اس کو کر دینا سیو یہ ہو گئے کمپلیٹلی فیل ٹھیک ہے اب ہمارا ایک پیشنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروسیجر آف ڈیلیوری ہمارا کمپلیٹ ہوئے لیکن ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے بچے کو ریجسٹر الگ سے کرنا ہے یہ ہم نے کیا تھا صرف ڈیلیوری بچے کو ریجسٹر نہیں کریں گے پھر بھی شوائے گا کہ آپ کی ڈیلیوری شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب ہم ہم ہیسٹری یہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں ہم نے کیا وائٹلز ایڈ کیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے بیک یہ ہمارا ہو گیا done just for procedure of ڈیلیوری آپ کو بتا رہی ہوں یہاں سے جانا پیشنٹ یوز دہ راس تو ریج دہ فیسلیٹی یہ جو لائن ہے اس کو بھی پھل کرنا ہے اگر وہ ہمارے پاس ایمبولنس پہ آئی ہے راس سٹینڈ فور رول ایمبولنس سرویسز اگر ہمارے پاس پیشنٹ ایمبولنس پہ آئی تو یس کریں گے ورنہ ہم نو کر دیں گے اگر یس کریں گے تو پھر اس کے ٹاسک آئی ڈی بھی آئی کریں گے ہمارے پاس پیشنٹ خود سے آئی میں نے نو کر دیا ٹھیک ہے اس کو بھی سبمیٹ کر دینا اس کو سبمیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں بچے کی ریجسٹریشن کی طرف یہ پیچھے سے تھوڑا ڈیٹا بیس آرہ ہے لیکن اس کا پروسیجر یہ یہ سبمیٹ کرنا چلنے نیکسٹ میں آپ بتا دیتی ہوں بچے کو کیسے ریجسٹر کرنا اب ہم نے جس آئی ڈی کار سے اس کی ڈی لیوری ایڈ کی ہے اس کے مدر کے آئی ڈی کار سے یا ہزبنڈ کا آئی ڈی کار سے ہی کرتے ہیں بہت سارے ایریا ہیں جہاں پہ آئی ڈی کار کی وجہ سے نہیں بننے ہوتے کچھ بھی تو وہاں ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے اس کے آئی ڈی کار ٹھیک ہے تو میرے پاس آئی ڈی کار ہے اس کے کر آئی ڈی 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 کار بے شک اس کے مدر کا یا فادر کا ایڈ کیا لیکن یہاں بچے کو ریجسٹر کرنے کے لئے اس کے بچے کی ڈی ٹی بچے کا نام تو نہیں ہم یہاں کر دیں گے سن آف لاسٹ نیم گل شیر اوکی ایکٹیو فون نمبر ایڈریس بار ٹھی مدر نیم ہم ہلیم 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 ہم نے یہاں ڈیٹ آف بار ہیڈ کرنی ہے بچے آج ہمارے پاس ڈیلیوری ہوئی ہے تو آج ڈیٹ ہے ٹوئنٹی منت چل رہا ہے ہمارے پاس نائن یئر چل رہا ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو بچے کا میل تھا ریجسٹریشن نمبر اب بچے کا ہمارے پاس کیا بان رہا ہے ویکسینیشن ریجسٹر میں جو ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹوئنٹی 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 بچے کا بھی ہوگا بار ٹی فادر نیم تھا گولشیر آج آج فادر سی ای ایسی کوپی کیا ہوا تھا میں نے سیکنڈری موبائل نمبر مطرح لائب یس پلیس آف برث ہے ہمارے پاس آر ایس سی سیبلنگ ہیں اس کے زیرو گریب ڈا فرس تھی مطرح اس کے بعد ہم نے بچے کی بنا لینی پک بنا کے اوکی اس کے بعد سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد اوکی ہمارے پاس یہ فارم اوپن ہو جائے گا برث تو اس کے لئے اوکی یہاں پہ ہم نے بی سی جی دیا اس کو ٹوینٹی کو بی سی جی دیا او پی بی بی ٹوینٹی کو دیا ای بی بی ہم نے ٹھیک ہے ہم نے پی کس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے کلینیکل اگزیمنیشن بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے اچھی طرح اس کو چیک کر ہی آم وغیرہ کرتے ہیں نا ادر کمپلیکیشن این نہیں تھی کوئی بھی وامیٹنگ کاف ایڈی مانو اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے اس کو سیو اوکی اب ہمارے پاس ہو گیا بچہ بھی ریجسٹر ہو گیا ہمارے پاس اس کی برث ڈوز بھی ایڈ ہو گئی اور پیشنٹ کی ڈیلیوری بھی ہو گئی اور اس کا پی این سی بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ اتنا سا پروسیجر ہے اس کو سٹیپ جا گیا ہوگا مزید نہ سمجھ جائے تم اسے پوچھ لیجئے گا تھائنک یو اللہ حافظ